موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد و لا آلہ التیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بقیت اللہ بالارضین روحی وارواحنا لطراب مقدمہ الفدا والعنات اللہ علی عادہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرالی صدری و یسرلی امری وحلل ادتا من لسانی افقا و قولی اما بعد فقط قال اللہ و ببارک تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلقت جنہ والانساء اللہ ریح بدو اجزاء محترم ماہ رمضان یا ایام انسان کو یہ فرصت دیتے ہیں کہ وہ اپنا اور خدا کے رابطے کو مضبوط بنا لے کوشش کریں ان ایام میں ان مناجات کو در کرنے کی کوشش کریں یہ مناجات جو کہ شب کی تاریخی میں ہیں لیکن انسان کے وجود میں وہ وصد پیدا کرتی ہیں کہ وہ اس عالم کو کسی اور نگاہ سے دیکھ سکے وقت نہیں ہے ہمارے پاس کے بارے ہم مناجات پر فصل گفتگو کرتے یا حد اغیر ان کے فراز کا ترجمہ آپ کے خدمت میں کرتے لیکن جب انسان تنہائی میں اکیلے میں اپنے پرودگار کو پکارتا ہے اور وہ بھی خود نہیں جسے اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہو کہ کس طرح خدا کو پکارنا ہے وہ یقینا ہمارے لیے ایک نئی دنیا کو روشن کرتے ہیں ایک نئی وادی کے اندر ہمیں لے کر جاتے ہیں کوشش کریں ان ایام کو ان ساتھوں کو ان گھنٹوں کو ضائع نہ ہونے دیں شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو شاید ہمیں پھر فرصت نہ ملے کوئی نہیں جانتا مگر اسی امید کے ساتھ کہ خدا ہمیں جتنی بھی زندگی دے ہم اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر اور اس کی عبادت کے خاطر کو جارے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کس طرح انسان معاشرے میں جوان کے اندر وہ کون سی خصوصیتیں ہونی چاہیے کہ ایک جوان معاشرے میں اپنا ایک مصبت کردار جو ہے وہ پیش کر سکے ایک پوزیٹف کریکٹر جو ہے وہ ادا کر سکے اور سوسائٹی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک اس طرف بڑھے کہ جو واقعا ایک ایسے معاشرے کو جو ہے وہ فارم کرے ایسے معاشرے کو کریئٹ کرے کہ جس معاشرے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں جس معاشرے میں ہم اپنے وقت کے امام کو دعوت دینا چاہتے ہیں وہاں پر ہماری مختلف ہم نے خصوصیات کی طرف توجہ کیا وہیں پر گفتگو پر بھی ہم نے کچھ ذکر کیا گفتگو مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے کرنی ہے اور یہ ہمیں قرآن جو ہے وہ مختلف طریقے سے حدیث اور روایات یہ تعلیم فرماتی ہیں کہ ہمیں کب کیا اور کیسے بات کرنی ہے تب ہی دیکھیں جب ہم اپنے کردار کو مختلف ذاویوں سے قرآنی اور حدیث کے ساتھ اٹائچ کریں گے تب ہی ہم ایک قرآنی معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ قرآن کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے سورہ احضاب کے اندر کے اشارت ہوتا ہے کہ جہاں علامہ تبا تباہی بھی جو ہے وہ تفصیل المیزان میں جو ہے وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جہاں پر انسان کو جو ہے وہ ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جو دلیل کے ساتھ ہو جس کے بیٹ پر ایک محکم جو ہے وہ سورس ہو کہ اس طرح انسان جو ہے وہ گفتگو کرے اور یہ جو مستدل اور محکم گفتگو ہے اور انسان کو چاہیے کیونکہ دیکھیں انسان ایک سٹرونگ گفتگو کیسے کر سکتا ہے ایک بات ایک اسے کہتے ہیں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ کس بیس پر کی ہے وہ جو بیس ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے اور اس کے دو فائدے ہیں یعنی خود یہ آیت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے کہ جو ہے انسان اگر ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس کا بیس سٹرونگ ہو اور بات بھی محکم ہو اور دلیل اور ریزنز کے ساتھ ہو تو یسلے لکم آمالکم ایک تو جو ہے وہ انسان کے کام جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم اور جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں یعنی ایک صحیح گفتگو کرنا سوسائٹی کے اندر اس کے کاموں کو بھی صحیح کرتا ہے ظاہری اور اس کے گناہوں کی بھی جو ہے وہ مغفرت ہو جاتی ہے جہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ علماء اکرام مختلف گفتگو کو جو ہے وہ ذکر بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز انسان جب گھر میں ہے معاشرے میں معاشرے میں پہلا چیز اس کا گھر ہے گھر کے اندر اس کے مختلف لوگ ہیں جس میں اس کے والدین بھی ہیں اب یہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے والدین سے کیسے بات کرے تو قرآن جو ہے وہ اس معاملے میں جو بیان کرتا ہے قل لہما قولن قریمہ کہ یہ بھی بارل سورہ عزابی کی جو ہے وہ سورہ عصرہ کی جو ہے وہ آیت ہے کہ جس کے اندر کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بہت کریمانہ بہت کرم کے ساتھ بہت جو ہے وہ ایک ایسا کہ جیسے واقعاً تم ان کی طرف جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے متوجہ ہو ان کے ساتھ کام کرو یقیناً آپ جوان ہیں یقیناً آپ کی ریکوائرمنٹ الگ ہیں آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس ٹائم سے گودھر رہے ہیں وہ سکتا ہے آپ سب کے والدین اس ٹائم زون کو انڈیسٹینڈ نہ کر سکیں لیکن بہرحال وہ والدین ہیں ان کے ساتھ اعترام کرنا اگر کوئی بات ان سے کرنی بھی ہے کوئی چیز ان سے منوانی بھی ہے کوئی چیز ان کو اس طرح سمجھ میں ہو سکتا ہے نہ آئے یہ مت کہیں کہ اپنے والدین آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو آتا نہیں ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے لکے جوان یا بچے کیونکہ ان کی میڈیا تربیت کر رہا ہے اور میڈیا جو ہے وہ ان کی شخصیت کو بریک کر رہا ہے خاص طور پر بہت سارے ایسے کریکٹر ڈیزائن کی گئی ہیں انیمیشنز ڈیزائن کی گئی ہیں کارٹونز یہ سب بچوں کو بچمن ہی سے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کرنا بہیویئر غلط دکھانا بچہ ہے وہ انیمیشن کارٹون میں اپنے والدین کی جو ہے بہترامی کر رہا ہے ان کے سامنے چیزوں کو پھیک رہا ہے ان کے سامنے شاؤٹ کر رہا ہے اور پھر اس کو بعد میں ہم ہیرو بناتے ہیں اس کو بعد میں ہم دنیا کی ظاہر میں کامیابی دکھاتے ہیں تو وہ بچہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کردار ایسا اخلاق دھر کے اندر یا والدین ایسے ہیں جو بیک ورڈ ہیں جو اس کی ترقی کو روکتے ہیں جو اس کی آزادی کو روکنا چاہتے ہیں اور وہیں پر اس کردار کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے وہ پرواز کرنا چاہتا ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر بلند ہونا چاہتا ہے لیکن وہاں اس کے والدین اس کی رکاوٹ ہیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ مطالب یہ چیزیں جو ہے وہ بچوں کے جوانوں کے ذہن میں الگاہ کی جاتی ہیں کہ والدین کا اعترام ختم ہو جائے جب آپ والدین کا اعترام نہیں کریں گے گفتگو سا ہی نہیں کریں گے تو خود بخود ہم پہلی چیز ہی کو بریک کر دیتے ہیں جب گھر ویسا نہ رہے کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہوں اہلِ بہت کہہ رہے ہوں تو بہر ہم باقی چیزوں پر کیا توقع رکھیں گے کوشش کریں ماہِ رمضان بھی ہے ماہِ برقد بھی ہے خود بے شابانیاں کے اندر بھی آئے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ کریمانہ طریقے سے گفتگو کرو بچوں پر جو ہے وہ رحم کرو تو ویسے بھی بہت ضروری ہے اور اس مہینے میں تو صلح رحمی اور اچھے اخلاق کی ہمیں تعقید بھی کی گئی ہے کوشش کریں ہم اپنی زندگی میں اپنی ایک چیز کو اعدہ کریں اسی طرح اگر کسی کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پیسے دینے ہیں اگر کوئی جس کو ہم نے دینے ہوں پیسے اگر ہم کسی کے مقروز ہیں تو اس پہ بھی قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَحْسُورًا یعنی ایسا جو ہے وہ اس سے گفتگو کرو کہ شرائط بھی اس کے اوپر آسان ہو کہ اگر وہ سخت نہ ہو یعنی اگر وہ ہمیں پیسے دینا ہے اگر میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اب اس نے مجھے پیسے دینے ہے اور نہیں دے پا رہا تو میں اس کے ساتھ ایسی آسانی پیدا کروں اس کے ساتھ کجھ ایسی شرائط پیدا کروں کہ اس کے لیے آسانی ہو سکے کہ وہ ایک مشکل کے حالت میں نہ ہو کیونکہ بہرحال یہ بھی سوسائیٹی کا ایک حصہ ہے کہ اگر کوئی مقروز ہے اور اس کے ساتھ مشکلات ہیں اگر ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے ہو سکتا ہے وہ کوئی غلط اقدام اٹھا بیٹھے یا کوئی غلط کام کر بیٹھے اور اپنی اس پریشانی میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ جیسے بہت سارے لوگ رجوع کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں کہ ان کے پر بہت قرض ہے مقروز ہے لوگ ٹیبلٹ کھاتے ہیں لوگ دوائیاں کھاتے ہیں مشکلات کے اندر ہیں لوگ ظاہر ہے دنیا کے ابھی سالات میں تو ویسی فینینشل سیچویشن بہت زیادہ جو ہے وہ بری ہے اچھی خاصی ایکانومی دنیا کی کلاپس ہو گئی ہے تو وہاں پر ہم وہاں بھی اپنا اچھا رویہ اختیار کریں اچھا اخلاق اختیار کریں انشاءاللہ خدا ونمطال غیب سے جو ہے وہ ان سب کے جو ہے وہ قرضوں کو ادا فرمائے اگر گناہگار سے گفتو کرنی ہے تو پیمبرک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں وہ کہ امرو بالمعروف کرنا چاہیے اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کرے تو ارشاد ہوتا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا یعنی اگر جو ہے کسی گناہگار کے ساتھ بھی گفتو کر رہے ہو تو نرم لہجے میں نرم اور اچھے الفاظ ایک ملہم الفاظ جو ہے وہ استعمال کرو تاکہ اس کے اوپر اثر کر سکیں اگر کسی نے غلطی کی ہے کسی کوئی خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور اگر ہم اسے سخت لہجے میں کریں گے تو ہم کس طرح اس کو خدا کی بارگاہ میں دعوت دیں گے اگر ہم کسی دوست کو دیکھتے ہیں وہ غلطی کرتا ہے اگر کوئی ہم سے چھوٹا کوئی غلطی کرتا ہے اگر معاشرے میں کوئی شخص ایسا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں اور اگر اس سے کوئی غلطی کوتائی ہو رہی ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ سخت لہجے تو وہ تو فرار کر چاہے گا ہمیں اس کے اس طرح گفتو کرنی ہے تاکہ وہ ہماری بات سن سکے اور ویسے بھی جب ہم کسی کو نصیت کرنا چاہیں تو ہمیں الفاظ کا چناؤ ایسا رکھنا چاہیے کہ نصیت اس کے دل پر اثر کرے نہ کہ ہم سختی کے ساتھ جو ہے وہ ورداشت کریں سختی جو ہے وہ بہت جگہوں پر ضروری ہے لیکن بہت سارے معاملات میں معاشرے کو ایک فارم دینے کے لیے معاشرے کو ایک سٹکچرائز کرنے کے لیے نرم لحظہ بہت ضروری ہے نرمی جو ہے وہ لوگوں کو آپ کی طرف جذب کرے گی جب آپ کی طرف جذب ہوں گے تو لوگ آپ کی باتیں بھی سنیں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے اس لیے آگے ہوتا ہے کہ اگر جو نادان لوگ ہیں جو بات سمجھتے نہیں ہیں ان کے ساتھ کیسے گفتگو کریں اگر ان کے پاس اتنے علم نہیں ہے ان کے ذہن میں اتنی وہ نہیں ہے وہ ست نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں تو اس کی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی اگر جاہل کے ساتھ درگیر ہو جاؤ یا کسی طریقے سے وہ تمہارے سامنا ہو جائے یا کس طریقے سے بہرحال روبرو تو بہرحال ان کو سلام کر کر جو ہے وہ گزر جاؤ یا اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک بیک فٹ کر لو اور کوئی چھوٹی سی بات کہا کر جو ہے وہ گزر جاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ اور ایک تو اس کو اثر نہیں کرے گی اور دوسرا ہے کہ معاملہ اور بگڑ جائے گا خب اس کی مثال آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے ظاہر ہو سکتا ہے شاید ہم ہر کسی سے سامنے بات نہ کریں لیکن اگر ایک کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں مختلف لوگ ہیں باقی ہمیں بھی احادیث اور روایت بھی بتاتی ہیں کہ اگر کوئی تمہیں جو ہے وہ برا کہے تو تم اس کو یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں تم دس اس کو برا کہو بلکہ اس کے لئے دعا کرو کہ اگر تم نے جو مجھے برا کہایا اگر میرے اندر وہ ہے تو خدا میری ہدایت کرے اور اگر وہ چیزیں جو تم نے مجھے بری کہیں ہیں وہ میرے اندر نہیں ہیں تو میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں فروردگار تمہاری مقصرت کرے یہ اسلام کی تربیت ہے یہ اسلام کا لہجہ ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ ووٹس ایپ پر جدال ہو رہا ہے گروپوں کے اندر چاہے وہ اچھے خاصی پڑی لیکی شخصیتیں کیوں نہ ہوں چاہے وہ ظاہری طور پر تعلیم کیوں نہ ہوں ظاہری طور پر معاشرے کے اچھے فرد کیوں نہ ہوں لیکن چاہاں ان کو لگتا ہے ان کے نظریات کے متباخل کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اصل انسانیت کھو بیٹھتے ہیں اصل لہجہ ختم ہو گیا ہم جا کس طرف رہے ہیں میں نہیں پتا ہم اگر کوئی شخص یا کلت بات ہوتی ہے یا کسی سے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اس کو کتنا جو ہے وہ کھیچنا چاہیے کتنا اس کو جو ہے وہ پڑھخنا چاہیے یا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کتنا اس چیز کو جو ہے وہ ہم اتنا لاسٹک کی طرح کھیچ دیں گے اس نے شاید اتنی اس کی حیثیت بھی نہیں ہو بات کی بہتر ہی ہوتا ہے بعض اوقات انسان اگنور کر کر آگے بڑھ جاتا ہے انسان جو ہے وہ درگزر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے انسان جو ہے وہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی ہمارا رویہ کیا ہے معاشرے میں مختلف چیزوں سے جو ہے وہ برخورت کرنے کا یا ان سے بہیو کرنے کا یا ان کے مقابلے میں بات کرنے کا ہمارا رویہ کیا ہے ویسے تم بہت اچھے ہیں ظاہری اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا اور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیٹھنا اور ہر کسی کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف بھی کریں لیکن یہ کون سا انسان کے اپنے اندر ایک ایسی چیز بھری ہوئی ہے کہ جو ووٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ بھی کہے اور جہاں مولا یہ فرماتے ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے جو ہے وہ پوشیدہ ہے تو یہ جو ہم زبان استعمال کر رہی یہ کیا ہے بعض اوقات ناشائستہ قلمات ہم علماء اکرام کے لیے بیان کرتے ہیں بعض اوقات مختلف ہیں لیکن ہر چیز کے گفتگو کے طریقے ہیں اس کا فورم ہے اس پہ نکت کرنا اچھی بات ہے نک کرنا بری بات نہیں ہے تنقید جو ہے وہ اصلاحی کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے انسان متوجہ ہوتا ہے لیکن اس میں انسان اپنے کردار کو تو بچائے انسان کس طرح کا کردار اپنا پیش کر رہا ہے اس طرح منافق سے جب بات کی جائے تو پہنبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تھے تو منافق سے بات کرتے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بلکل صحیح بات یعنی بلکل ان سے کسی چیز کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے منافق کے سامنے منافق سے بات کرنی ہے تو بلکل ایک سٹریٹ بات کرنی ہے جو کلیر بات ہو منافق سے جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ خود ایک تو وہ منافق ہے دو روح ہے سامنے کچھ اور ہے پیچے کچھ اور ہے اس سے آپ سٹریٹ بات کریں اس طرح جو ہے وہ مومنین سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ہمیں سورہ حج کے اندر جو ہے متوجہ کراتا ہے کہ وہ مومنین سے اگر بات کرنی ہے پاکیزہ بات کریں اچھی بات کریں خوبصورت بات کریں کہ مومنین سے تاکہ ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ مومن ہے مومن میرہ تول مومن 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 کا آئینہ ہے اگر میں کسی مومن سے بات کر رہا ہوں گویا میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں اب کیا میں اپنے آپ کو اجازت دوں گا کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو برا بلا کہوں غلط بات کروں غلط الفاظ استعمال کروں کبھی بھی نہیں ہوگا مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے افضل ہے تو ہم کس طرح اپنے مومنین سے ایک دوسرے سے گفتو کرتے ہیں ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے یہ ماہ رمضان آپ یقین کریں نہ صرف ہمارے ظاہر کو جہوہ تربیت کرنے بلکہ ہمارے باطن کی تربیت کے لیے آیا ہے اصل راز ماہ رمضان کا باطن ہے کہ جو اس کے شبوں کے اندر پوشیدہ ہے جب ہم صحیح مناجات کر دیں گے خدا کی بارگاہ میں تو خود بخود ہماری زبان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہم بات کرنی ہے وہ بھی اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ سٹرکچرائز ہو جائے گی تو ایک معاشرے میں کس طرح کی گفتگو کہاں کیسے گفتگو ہونی چاہیے یہ معاشرہ ہم نے خود ڈیزائن کرنا ہے معاشرہ ہم نے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا اپوکلپس ہوگا ایک ایسا شہر مصل ہوگا کہ جس کے اندر سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے سب ایک دوسرے کا اعترام کریں گے وہ تب ہی ڈیزائن ہو سکتا ہے جس کیلئے ہم آج سے کوشش کریں تو بہرحال ہماری یہ دعا ایک برودگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس معاہرہ رمضان میں اس کے بہترین بندے بن سکیں اور اس کی امام کی معرفت تصور کرسے گے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ